اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حرفات پہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف مکران پسنی سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیور رجیف سجاد محمد علی پسنی میں فش کمپنی مالکان کے مچھلی کی قیمتوں پر منمانیہ اروج پر ماہگروں کا احتجاج پسنی میں کمپنی مالکان کے جانب سے ماہگروں کے ساتھ زیادتیوں کا سلسل بسطور جاری ہے کمپنی مالکان ماہگروں سے ایک گریٹ مچھلیوں کو سستداموں دو سو روپے پر خرید رہے ہیں جبکہ دوسرے شہروں کو آدھر اور مارا اور سربندن میں یہی مچھلیوں کے فی کلوں کو دو سو پچاس روپے کے عوض خریدا جا رہا ہے پسنی کے فش کمپنیوں کے ایک مقصود گروہ کی جانب سے ماہگروں پر ہونے والی زیادتیوں کے خلاف ماہگر ویلفر سوسائیٹی ریجسٹر پسنی نے احتجاج کرتے ہوئے سمندری شکار کا آرزی طور پر مکمل بائیک آٹ کا اعلان کر دیا ماہگروں کا مطالبہ ہے کہ جب تک اس مسئلے کا مستقل بنیادوں پر حل نہیں ہو جاتا وہ سمندری شکار نہیں کریں گے ماہگر ویلفر سوسائیٹی نے اس اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایم پی اگوادر مولانا حیدیت رحمان بلوچ زلی انتظامیہ لوکل انتظامیہ اور چیئرمن پسنی سے اپنا کردار ادا کرنے کی استعداہ کی ہے ماہگروں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے ایک گریٹ مرشلیوں کی قیمت دو سو پچاس روپے فیکلوں مقرر کی جائے کمپنی مالکان ماہگروں کے ساتھ عزت سے پیش آئیں اور ماہگروں کی حقوق کا تحفظ کیا جائے انہوں نے کہا کہ پسنے کے ماہگر پہلے ہی مہنگائی اور دیگر مسئل کا شکار ہیں کمپنی مالکان کے جانب سے ان پر مزید ظلم کیا جا رہا ہے ماہگروں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے وہ احتجاب جاری رکھیں گے